ایت اتر چکی بعد میں سرکار نے تفسیر کر دی اب جناب لغت کا سارا لے کر کہ معنی میں تبدیلی نہیں لائے جا سکتی ثبوت جو خود صاحب تفسیر تفسیر کر دے اب آلِ بیعت تو کئی قسم کی ہے جو سرکار کے خادم ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے آلِ بیعت میں سے نہیں ہوں اب بھلا ہاں تو میری آلِ بیعت میں سے ہے لیکن کس معنی میں خادم کی حصیت سے سلمان و منہ آلِ بیعت حضرت سلمان فارضی ہم آلِ بیعت میں سے ہیں حضور کی ازواج لغت کے اعتبار سے حضور کی آلِ بیعت ہیں یقیناً حضور کی ازواج متحرات آلِ بیعت میں سے سرکاریت والے والسلام پگڑی کے رشتہ داروں کو جو بنی حاشم ہیں سب کو اپنی آلِ بیعت کہاں لیکن وہ کس معنی میں آلِ بیعت ہیں غرمتِ صدقہ میں اور خمس میں شریک ہونے میں صرف ان دو چیزوں میں شریک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ان کو ماں کا درجہ ملا ہے صرف اس وجہ سے کہ سرکار کے گھر میں ہیں سرکار کی ازواج ہیں سمجھے بات؟ لیکن یہ جو آلِ بیعت ہے یہ پانچ چیزوں میں شریک ہے اللہ مارازی نے کہا ہے کہ یہ آلِ محمد جو ہے یہ پانچ چیزوں میں یہ سابو نہ ہو سرکار سے برابر ہیں یہ لفظ بولے ہیں امام رازی نے اگرچہ میں یہ بولنے کی جورت نہیں کرتا امام رازی نے کہا یہ پانچ چیزوں میں یہ آلِ محمد جو ہے یہ سرکار کے ساتھ برابر ہیں کس چیز میں؟ کہا پہلی بات صلات میں شریک ہے کہا کس طرح ہے؟ کہا اللہ مسلح علیہ محمد وعلا آلِ محمد نماز کے اندر جو آلات ہے وہ یہی آل مراد ہے یہ رازی لیتے کہا دوسرا سلام میں سرکار کے ساتھ یہ برابر کے شریک ہیں کہتے کیسے؟ السلام علیکہ ایوہ النبیوں بھی ہے وَسَلَامًا عَلَى آلِ يَاسِينَ یہ بھی ہے سلام میں بھی برابر کے شریک ہوئے تیسرا تطہیر میں کہتے ہیں یہ برابر کے شریک ہیں اگر امام رازی کے لذلیق آلِ بیتِ تطہیر میں ازواج بھی ہوتی تو ان کو بھی کہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں ان کا وہ آلِ بیتِ تطہیر میں صرف یہ پانچ شخصیت ہیں جو شامل ہیں اس کے بعد ہم آیا اور کس چیز میں کہا حرمتِ صدقہ میں بھی سرکار کے ساتھ برابر کے شریک ہیں باقی جن کے لئے صدقہ حرام ہوا جب خمس بند کر دیا گیا صدقہ حلال ہو گیا کہا ان کے صدقہ بند ہونے کے بعد بھی اس کے لئے صدقہ حلال نہیں ہوا خمس بند ہو گیا صدقہ پھر بھی حلال نہیں ہوا ماں ان کے ٹیمپرنیلی بند ہوا تھا ایک قاز تھے اس کی ان کی قاز تطہیر ہے تطہیر ہمیشہ قائم رہے گی اس لئے صدقہ کے باجبہ ہمیشہ ان کے لئے محمد ہے سمجھا گی اور آخری چیز کہا کہ یہ محبت میں یہ خاندان یہ پانچ حضور کی ذات پاک کے ساتھ یہ چاروں برابر کے شریک ہیں کس طرح سرکار کی محبت واجب ہے ان کا محبت میں یہ خاندان شریک ہے سلات میں شریک ہونا ایک سلام میں شریک ہونا دو غرمتِ صدقہ میں شریک ہونا تین تطہیر میں شریک ہونا سرکار کے ساتھ چار اور محبت میں شریک ہونا پانچ